اور پھر فاروق اعظم کی یہ شان کافی ہے کہ وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے آپ نے اللہ سے ان کو مانگا ہے چونچہ آپ یہ دعا فرمائے کرتے تھے اللہ معایزی لسلاما بی عمر بن خطاب بی عمر بن حشام اے اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے عمر بن حشام سے مراد ابو جاہل ہے حاصل میں ندوہ کے نام سے پارلیمنٹ تھی مکہ کے تو مکہ کی پارلیمنٹ کا نام ندوہ تھا اس کا جو چیرمین تھا وہ ابو جاہل تھا اور اس کا جو سپیکر تھا وہ فاروق اعظم تھا ظاہر ہے اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں ہوئے اب یہ دونوں اونچے کیلبر کے بندے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے تھا تو اسلام کو قوت اور عزت ملے گی آپ نے دعا شروع کر دی یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے اندر داخل کر دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلب آتا فرما آپ نے شب جمعہ میں یہ دعا کی ہے شب جمعہ میں یہ دعا کی ہے اور جمعہ کے دن دعا قبول ہو گئی اور یہ دعا اللہ معجز الاسلام ابھی عمر بن خطاب پہلے عمر بن خطاب کا نام لیا اللہ نے پہلا نامی قبول کر لیا اور پھر عو کے ساتھ کہا یا یہ دے دے یا یہ دے دے علماء فرماتے اگر رسول اللہ عو نہ کہتے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا آپ نے کہا یا اللہ یا یہ دے دے یا یہ دے دے تو پہلے عمر کا نام مو سے نکلا تو اللہ تبارک وطاہ اس کو قبول کر لیا کہ لسان نبوہ سے جو نام نکلا ہے لہٰذا اس کے قلب کو اللہ تبارک وطاہ ایمان سے منفر کر دیا دعا قبول ہوئی دعائیں کر رہے ہیں